خواتین اور حضرات امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ہمارے ساتھ میری بہت چی دوست بڑی پرانی دوست بیسکلی بیٹھی ہوئی ہیں آمنا کریم سلام علیکم باہم سلام کیسی ہیں آپ بلکل ٹھیک ٹاک اور تھانکیو سو مچ فور انوائٹنگ می اور تھانکیو سو مچ کہ آپ آئیں اور آپ نے وقت نکالا اور میں ساتھ ساتھ آپ کو پہلے موارک بات دینا چاہوں گی بلیٹڈ شادی کی اور آپ کے والد کا بھی بڑا افسوس ہوا بڑا ان کا ساتھ رہا ہے میری والدہ کے ساتھ آپ کی والدہ کے ساتھ ابا نے بڑا کام کیا اور میرے ساتھ بھی کام کیا ہے بلکل مجھے پتا ہے تو وہ ایک بڑے اگنفیس شخصیت تھے اور میرے بھی والد کیے بھی ریسنٹلی دیتھ ہوئی ہے تو آئی کن انڈرسٹینڈ کہ کیا فیس ہوتا ہے اور کس چیز سے بھی آپ گو تھرہ رہے ہوں گے یہ کیسی چیز ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ ہوتی ہے وہی چیز بندہ فیس اور وہ بھی کافیر سے بیمار رہے تھے بہت ماشاءاللہ بہت اچھی بہت اچھی بہت اچھی بہت اچھی بہت اچھی بہت اچھی جب ایسا بندہ جاتا ہے جیسے میری والدہ کی دیتھ ہوئی تھی تو وہ ہمیشہ ہوسپٹل سے واپس آ جاتی تھی تو جب ایسے بندے کی دیتھ ہو تو بڑا شوکنگ ہوتا ہے ہمارے لئے کیونکہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا ابھی بی بیمار ہوا ہے تو واپس آ جائے گا لیکن ظاہر ہے ایک وقت ہے موت کا جی بالکل تو بس پھر ہر وقت ہم روک نہیں سکتے یا ہر وقت ہیپیلی ہوسپٹل سے واپس نہیں لے سکتے میں اس بات پر یہ کہوں گا کہ ہمیں خدمت کرنے کا موقع ملاب بھگی دوسرا بھگ گھر آ گئے تھے اور پھر گھر میں سب ساتھ تھے اور انہوں نے آپ کی شادی دیکھ لی سب سے بہت سب سے امپورٹن بات یہ کہ صرف میری ہی شادی رہتی تھی اور انہیں میری شادی دیکھی بھی انجوائی بھی کی بہرحال دیکھنا ہے ایک دن تو سب نے جانا ہے کہاں غیب ہیں آپ میں نے آپ کو جیسے کہ پتا ہے کافی عرصے سے میڈیا سے میں تھوڑا سائٹ پر ہوں کام جیسے آپ کے شو پر آ گئی یا آپ دوچوں کے ساتھ ابھی ہوتا ہے اس طرح کی چیز ہوتی رہتی ہے میں آج کل بہت دری ہی ہوں ایسی بہت دری ہی ہوں تو مسلا یہ ہوا کہ میں نے شو بیس ورہ سلو کر دیا تھا پھر تین سال کے بعد میں نے پھر دو تین سال کے بعد میں میں پاکستان آئی وہاں بھی ریل سٹیٹ کا ہی چل رہا تھا کام تو کچھ عرصہ گیا پھر دوبارہ سے شروع کیا ہے پھر ہم لوگ زیادہ کر رہے ہوتے ہیں انٹرنیشنل ایوانٹ ہم لوگ پھر پرٹی ایک سپو کرواتے ہیں تو کافی عرصہ ہی تو کافی عرصہ آپ کو بیمار ہوا ہے تو اس کے لئے کینسر کیا ہے لہت دیل سال کے ساتھ تو میرے پاس بالکل مینج نہیں ہی رہا تھا کہ میں کام دیکھ سکو چونکہ مجھے ٹرے والہ کرنا پڑتا تھا و میں پاکستان میں ہوں تو اب سے بیچ میں ایک عطا فہ بس گئی ہوں دو ایوانٹ کے لئے اور ان کا انتقالوہ ہے بائیس رمضان کو سو نو ایم فری اور شاید میں فری ہوں تو کچھ زیادہ ہی فری ہوگئی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ ہورا ہے اس کی وجہ سے فری سے نمجھے یاد آیا آپ نے ایک snap لگائی تھی اور اس میں آپ نے لکھاویا تھا بھوت چیزیں گریمی تھی وہ کیا سین تھا نمک اور مسالے وغرہ فلور پہ تھے وہ کیا سین تھا ایکچیلی سنس one month after my father's death these paranormal things is happening at my home اور بڑی عجیب بات ہے چونکہ میں بہت بہت ارسا کلے بھی رہتی ہوں فیملی کے ساتھ بھی رہتی ہوں اور میں بہت طائم میں بہت جیدار بندی مطلب اللہ 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 کہہ سکتے ہیں نجھ پر دنچہ پر مجھے ڈر نہیں لگتا مگر ایک میرا خوف ہے اور وہ ہے لزرڈز کا چپکلی چپکلی میرے خلا سے ہر عورت میری والدہ کہتی تھے کہ خوبصورت عورتوں کو چپکلی سے ڈر لگتا ہے تو میں تب سے سے زیادہ ہی ڈرنے لگا ہی کہہ سکتے ہیں لیکن جوکس اپاڈ مجھے فو بیا ہے جیسے میری کوکروٹ سے میری ہوا خراب ہوتی ہے مجھے بول دیں کہ چپکلی ہے وہ وہاں ہے میں بیٹھ نہیں سکتی پھر پھر میں بولوں گے اس کو نکالو ڈھونڈو اس کو مارو نہیں تو میں ماروں گی مارنے پہ بھی سوار ہے لاش نہیں دیکھوں گی لاش اور ڈیڈ باڈی دکھاؤ اور ڈیڈ باڈی نکالو میرے سامنے مجھے چوکیدار پہ چوکیدار پہ چھوکیدار سکتی ہے چھوٹی چپکلیہ پھر پہ چھوٹی چپککر نہیں پہنسی چھوٹی چھوٹی نکالو ضرورہ بیٹھو اگر سے چھوٹی دکھوں گے پھر میں ماروں گا پھر میں کسکتی ہے مجھے تو کبھی لگ رہا ہے وہاں چوکیدار ڈال رہا ہے چپککیو دیاری دیارلی لگیے جائے زیادہ اور اسی بات ہے مجھے ایسی خیل ہو رہا ہے یہ کام ہو رہا ہے پانرہ دن میں آٹھ سے دس لزرٹس نکل چکی ہیں اور دو کن کچور ہے بڑے بڑے وہ بھی جمبو سائز اور ہمارا گھر اتنا پیک ہے کہ اگر ایسی نہیں چل رہا تو آپ کا دم گھٹ جائے گا وہاں پہ میں اتنا اس کو سیل پیک کیا ہوا ہے کہ کوئی چیز آنا سکے باہر سے اچھا اب لزرٹ کی ایک ہسٹری ہے جو مجھے تھوڑی بہت پتا ہے کنھے بھی کچھ پڑنے ورنے میں ہیں اس دن چیزوں میں اور کچھ باہار سے زیادہ ہی چلی گئی بہت بہت حقید جاتا ہے اور کچھ بہت معیر ہیں کہ یہ سارے ہیں یہ سارے ہیں ایک دو دن دن میں آگا پیر کیا ہیئے کہ میں نے تیب پہنچ جوتا ہے تو وہ گھرل اور اس کے اندر وہ گھر لیں گھر کا در واظے گے تو پھر گرل والے دروازے تک پہنچنے سے پہلے آپ کو چپکلی دیکھ چاہے گی اور اس کو مارنا ایک مشن ہوتا ہے وہ دو دروازوں کے بیچ میں پھر اس کے بعد اگین وہ یہ کہ اس کو مارو یہ کرو اچھا اب ایک سائنز ہوتے ہیں چپکلی نکلے گی اچھا اس سے پہلے میری لیفٹ آئی بلنگ کرے گی بہت زیادہ آنک اور لیفٹ آنک پھڑکنا کہتے ہیں نیکیٹیو ہے اور مطلب برا سائن ہوتا ہے تو الٹی آنک لڑکی کو دیکھے اور پھڑکے تو پھر تو مار پڑھنے کے بھی چانس سکتے ہیں تو وہ اور ہی زیادہ نیکیٹیو ہو جاتا ہے تو لیفٹ آئی میری بلنگ کرنا لیزرڈ کا دیکھنا اور گھر کا کوئی ڈیمیج ہونا شیلو گر گیا چیز پڑی ہے وہ بیٹھے بیٹھے ٹیبل سے یوں ڈٹ گئی مطلب کوئی نہیں ہے گھر میں کوئی بچہ نہیں ہے کوئی شور نہیں ہے کچھ نہیں ہے اور اس طرحی کے چیزیں ہوتا ہے تو وہ جو ویڈیو میں نے ڈالی تھی وہ میرے کچن کا رکھے رکھے وہ کیلوں کے ساتھ لگایا تھا شیلف وہ تھڑنی چاہ گیا تھا وہ شاپ کے یہ ہوک ہے ایک مہینے سے اب اس بیچ میں میں نے نیا کیا کیا تھا کرنا اب نماز تو آپ کو پتا ہے کہ وہ ضروری چیز ہے آپ کو پڑھنا ہوتی ہے میں پانچ ٹائم نمازی نہیں پڑھتی تھی میں نے تھوڑا سا ہوا جب یہ سب کچھ میں نے سٹارٹ کر دیا اور پڑھنا پھر میں نے کچھ اسکار شروع کیا ہم کیا کر سکتے ہیں جو اللہ کے کلام میں جو طاقت ہے ذکر کریں نماز پڑھیں بلکل وہ تو انڈ ہو گیا پھر ساری بات تو وہ کر کے ایسا لگ رہے جیسے ان چیزوں کو اور غصہ آ رہا ہے کہ وہ کیوں پڑھ لی جا رہی ہیں تو وہ اور ہائپر ہو رہے ہیں پھر کیوں نے لگا؟ ابھی تو فیلال کرنٹری لیزرڈ لیزرڈ سٹوری چل رہی ہے ایک ہے جو تازہ تازہ اچھا پاس میں بہت کچھ ہوا ہے اور تو مجھے یہ لگ رہا ہے انہی کے آفٹر افیکٹس ہیں اور پھر آپ سے میں نے سلیپ پیرلیسز کا بھی ایک ذکر کیا تھا hmm بڈ ایڈو نہیں بلیو کہ سلیپ پیرلیسز آپ بلیو نہیں کرتی ہیں سلیپ پیرلیسز میں میں کہتی ہوں یہ جناتی حملہ ہوتا ہے یہ جن کے حملے ہوتا ہے کیا آپ کے ساتھ ہوا ہے کافی مرتبہ میرے ساتھ ہوتا تھا آج سے دو سال پہلے دو سال کے بعد اس واقعے سے پہلے مجھے خواب کا فارم آتا ہے خواب آیا مجھے خواب میں ہی مجھے فیل ہوا کہ میں سو گئی ہوں میں بیٹ سے اٹھائی ہوں میں اٹھائی ہوں وہ دور لکھ ہے اور گھر کی ہی ایک ریلنگ ہے وہ سے کسی نے دور کو لکھ کیا ہوا ہے جیسے بارتروم کے دروازے کو میں کہتا ہوں میں کیسے کھولوں سوفے پہ جاتی ہوں وہاں ریلنگ رکھی تھی اتار کریں اور میں نے دیکھا ریلنگ نہیں ہے وہاں دروازے پہ لگی ہے جیسے کسی نے بند کیا میں نے کہا مجھے اس کے لئے میں سوچ رہی ہوں میں واپس آئی وقت میں سو گئی پیچھے کسی چیز نے مجھے باک سے کروٹ کے بل پہ جاکڑا ہے میں نے کہا ہوں میں ہوتا ہوں ایک آتھ مند تیس سیکنڈ اور میں اٹھائی ہوں اور میں آنکھ کھل گئے میری اور مجھے لگ رہا ہے میرے پیچھے کوئی طاقت ہے اور گھر میں کوئی نہیں ہے اور میں اپنے کمرے میں ہوں دوپہر کا ٹائم میں یہ اور میں اٹھائی ہوں جھٹک کے اس چیز کو اور وہ دن ہے اور یہ چپکلیوں کی رامتہ نہیں شروع ہو گئی ہے ایسی ایک انسیڈنٹ میرے ساتھ ہوا تھا اسلام آباد میں میں تھی ہم لوگ مری وغیرہ سب ٹور تھا ساری فیملی تھی میں اپنے روح میں سوری تھی مجھے لگا کہ میرے پاہوں کا ٹو کھینچ رہا ہے اور وہ کہتا کہ موت کا فرشتہ آتا ہے تو انگوٹھے سے آتا ہے اور پتہ نہیں کہ میں نے کہا تو میں گئی اب نہیں بچوں کی میں اچھا نین سے شروع ہوتی ہے وہ کیفیت اور حقیقت میں میں فیل کرتی ہوں میری آنکھ بند ہے میں آنکھ کھلنے کی کوشش کر رہی ہوں نہیں کھل رہی موف کرنے کی کوشش کر رہی ہوں اگر یہ سلیپ پرلسس تھا تو یہ ٹھیک کیسے ہوا پھر سوچنے والی بات یہ اور صرف پھر سلیپ پرلسس ہی ہونا یہ باکی چیزیں کیوں ہوتی ہیں باکی چیزیں کیوں ہوتی ہیں باکی چیزیں کیوں ہوتی ہیں یہ چیزیں کیوں ہوتی ہیں مجھیکل چیزیں تو تو کچھ تھے بھی کچھ دشمنیاں لڑائیاں جھگڑے کچھ اور مسئلے مسائل کچھ فیملی اشیوز ہیں تو آفتر دیکھت ہمارے ہی سی گھر میں ہی ہوتا تھا کہ بلڈ کے سٹینز نکل رہے ہیں ہی؟ yes بلڈ کے سٹینز کہاں سے فرش میں پڑے ہوئے ہیں ٹائل سے میرے روم سے پورا جا رہے ہیں بلکل باکی ادھا ٹپک رہا ہے خون کوئی بلی 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 ایک کتا اگر میں کچھ جانور انسان ہی نہیں کوئی میرے لاوہ میں بول نہیں اس وقت یہ ہوتا تھا اور زارہ تا جب میں کیلی ہوں تب ہو رہا ہے پانی کی چھتیں چھتیں پانی کی چھتیں پانی کی چھتیں میری بہن کہہ says اسی سای بھائی ہے میں بہترین ح gelatin میں کیا اب سے پانی کی چھتیں ممکت ہے نیو انسان میں بہترین کی طرح میرے ٹھے میں یا بہترین پانی کی رہا ہے ہمارے سٹوڈیو میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی بڑا ہیویی فیل کرنا شروع جاتے ہیں اگر ہم کسی کے بار میں بات کرتے ہیں ایک ہی اینرڈی ہوتی ہے نا دوسرے تک وہ ٹرانسفر ہوتی ہے اگر آپ کسی ایسے بندے کے ساتھ بیٹھے ہیں جس کے اوپر واقعی جنات ہیں ہم دونوں بیٹھے ہیں اب کوئی تیسرا آپ کی برائیاں کرے گا تو آپ کوئی تیسرا آپ کی برائیاں کرے گا تو ہم بولے گا یہ ہمارے پر میں کیوں بات کر رہے ہیں تو یہ بڑڈ سٹینز وغیرہ گھر میں مجھے لگتا ہے کہ یہ کچھ کچھ بھیجے ہوئے کچھ لوگ لگتے ہیں مجھے لگتا ہے کچھ جادو اور شاید کسی نے کچھ بھیجاوائے کیونکہ جو آرک بن رہا ہے جسی صاحب سے جو چیزیں آپ نے مجھے بتائی ہیں مجھے پرسنلی لگتا ہے شاید کسی نے بھیجے ہوئے ہو بھیجے ہوئے ہو اور دوسرا یہ ازان دے کو ایک بات یاد رکھو جن دنیا بننے میں جب دنیا بھی نہیں سمجھوائے تب بھی جنات ہے جنات آپ کو تنگ نہیں کرتے میں نہیں مانتی اس چیز کو مطلب ان کی تعداد اتنی ہے کہ اگر وہ ہمیں تنگ کرنے پر آئیں تو پھر تو ہم شاید رہی نہیں سکتے اس طرح پر ان کے پاس نہ فارغ ٹائم ہے نہ وہ اتنا آپ کے لئے بھول کرتے ہیں انلس اور انتل آپ ان کو نہ تنگ کر رہے ہو گھر میں نہ پاکی ہے اچھا ایک اور پارٹ پر بھی آتی ہوں بلا وجہ سیوریج لائن خراب ہو جائے گی آپ کے گھر کی بیٹھے بیٹھے سیوریج لائن خراب ہو جائے گی اور کسی فلیٹ کی ہوتی ہے یا صرف آپ کے گھر کی میں نے ایک ایک بیلڈنگ کے لوگوں سے پوچھا تم لوگ کے گھر لیزرد آتی ہے نہیں ہمارے گھر نہیں آتی گھرانڈ فلور والے کہہ رہے ہیں گھرانڈ فلور والے کہہ رہے ہیں گھرانڈ فلور پر چووے ہیں شبکلیاں تو بہت آتی ہیں ان کیا نہیں آتی ہیں ہم لوگ اوپر کے فلور پر ہیں لیکن بیرے ہیں اس کا نام لے سکتے ہیں ہم نے اس کا نام لے سکتے ہیں ہم نے اس کا نام لے سکتے ہیں اس کا نام لے سکتے ہیں لائل بلیچ پیلا بلیچ ہارپک باتھروم کچن فرش پورا گھر دھو دیا پاپ کرنا اس جگہ سے چپکلی گزری ہے مارا ہے ہم نے نیٹ ہونی چاہیے یہ ایک موسی جانور اور اس کا زہر بھی ہوتا ہے اس پوئنٹ سے میں صفائی کر رہی تھی میں آپ wyt کچھ بھی ہوتا ہے اور اس کا نام لے گا سکتے ہیں جب انجھے اچھے جو بات چپکم میں سکتے ہیں اس نے کہا اس نے اس وقت سے چپکیا اور اس نے کہا اس نے اس کونی دارے اس نے اس پر پٹی سکتے ہیں توڑ دو پٹی کو کیا ہوگا توڑ دو اس کے پیچھے ہے وہ اس نے وہی کیا اس نے اس کو ٹک 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 کیا نکلی بہار مار دیا اب میرا ایک دروازے کا ایک پارٹ ٹوٹ چکا ہے جو کہ اب کارپنٹر آئے گا دو تین ہزار کا خرچہ ہو جائے گا میرا ڈیمجز آ رہے ہیں نقصان دے رہے ہیں وہ چیزیں گھر پہ یہ مجھے سمجھنے آ رہا کیا ہوگا ہے اس کو نظر نہیں ہوتی نظر نہیں ہوتی نظر میں چھپکلیاں نظر میں نقصانات اس قسم کی نہیں ہوتی کہ بندہ ہی تھوڑا ایسا ہو جائے کہ خون ٹپکر ہے وہ نظر نہیں ہوتی نظر تو یہ ہوتی کہ آپ چلتے جاتے 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 آپ گرے گا آپ کا ہاتھ ٹوٹ گیا چوٹ لگ گئی چوٹ لگ گئی میکپ خراب ہو گیا کپڑے خراب ہو گئے تو یہ مجھے سمجھ رہا ہے اتنی سارے قصے آپ کے ساتھ ہوئی ہیں میں نے سنے ایک پیر بابا آپ پر آشک ہو گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ مجھ سے شادی کر لو وہ سٹوری کیا تھی آپ کیوں گئی تھی ان کے پاس کیا تھی باباوں کی بڑی خواہش ہوتی ہے اور باباوں کی اور بی بیوں کی کہ بھائی ایسے لوگوں نے ملک تک چلانے کی کوششیں کر لیں اللہ ہو گھرہ تو آپ سوچ لیں ان کی تو بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ایک فرنٹل بندے کے ساتھ اٹیچ ہونے کی اور پھر بہت سارے اکٹرسز کے ساتھ یہ واقع ہوئے ہیں اور this thing happened with me ایک بندی کے لئے کیا ایشو ہوتا ہے پیچھے کشانا ہے ایک تھرٹی کلوس عورت کے لئے کیا پوائنٹس ہوتے ہیں شادی کرنی ہے اچھا رشتہ آجائے یہی ایک سوچ ہوتی ہے تو لوگ بھی ملتے ہیں شادی نہیں ہو رہی شادی نہیں ہو رہی تو جی اب سب ہوتے ہیں میں بتاتی ہوں تمہیں تو وہاں چلو دعا کروائیں گے وہاں چلو دعا کرنی ہے وہاں چلو دعا کرنی ہے وہاں چلو دعا کرنی ہے کونسے لگے میں بیٹھتے ہیں وہاں چلو دعا کرنی ہے وہاں چلو دعا کرنی ہے وہاں چلو دعا کرنی ہے یہ بات ہے 2019 اتنی سٹوپڈ اپنے باپ کو بھی لے گئی میں خود کا بھی کبارہ کرنا اببہ کا بھی گھرا دیا مہرمی صاحبہ مسئلہ کیا ہے وہاں بیٹھتے کیا کہتے ہیں پہلے تو صحیح رہے دو تین میٹنگ ساتھ اتفاق کی بات ہوتی شروع میں آپ کے کام کو اچھا کرتے ہیں تاکہ آپ کا ان بھی ٹرس پر چاہے جیسے کہ یعنی پروبوزلز آنا شروع ہو گئے ہاں ایسے لوگ کہ مجھے لگتا تھا کہ they want me کہ نہیں میری شادی ہوئی اگر ان سے مر جائیں گے اتنا جیسے رشتے آ رہے ہیں فاملیز اپروچ کر رہی ہیں پانرہ دن کی گیم تھی وہ پھر ایسی بیک آف ہو جائیں اچھا ہونا کیا شروع ہو گئے یہ جو سیوریج اسیوز یہ اس بندے کیا جانے کے بعد شروع گئے یعنی پیوک ایسے جنا ہے مجھے نہیں پتا تھا میرا ایسے ماننا ہے اللہ کا کلام جو بھی پڑھتا ہے اس کے طرح مدد لیتا ہے تو تو سوکے نورمل ہے نگٹیو وہاں آ جاتی ہے جب ہم سفلی والوں کے پاس سل جاتا ہمیں نہیں پتا چلتا کوئی بھی اپنے موز سے نہیں بولتا کالا جادو کرتا ہاں تو اس نے مجھے نہیں کہا اس نے سٹارٹ کیا کام یہ ساتھ میرے ساتھ ہونا شروع ہو گیا اچھا انرجی بہت میری بوسٹ ہو گئی میں بہت ایک عجیب سا جیسے کہ چام آرہا تھا اچھا چب ایسی کوئی سچویشن ہوتی ہے تو بندہ چھوٹی چیزیں نوٹ کرنا شروع یار میرے بال کتنا اچھو ہے رہے تاویز کا کمال ہے تیزار پر حصول ہو گیا میں خوش بنید پھر اس نے کہتے ہیں تمہاری شادی ہونا بہت مشکل ہے میں نے کہا کیوں کہتے ہیں آپ شو بیس سے ہیں بڑی بولڈ ہیں بابا سے وٹس اپ پر بادونا شروع ہوئی تھی نہیں وہ تو ہیو ٹائی تو ایڈ می آن سناپ چیٹ انسٹرگرام ایور میں نے ہر جگہ سے بلوک کرتے ہیں بابا سناپ چیٹ پر بابا سریک چل رہی ہو بابا جی تو ہٹتے تو میں ہنگا نو این کو تو آرٹا آج کب بلکو سیریس شور نہیں ہو سکتا میرے ہو سکتا میں خود ہستی ہوں ہی تو تک کب بلوک کر ہی تو ہی تو بڑی بلوک کردے ہیں بابا سکتا میرا ریزن کیا ہوتا تھا چو میں ان کو اپنی انفرمیشن دنیا اگر میرے فیس بک پر یہ دیکھیں کہ مجھے ایک گراما سیریل مل گیا اس کے بعد یہ تو آجائیں گے اپنا بھتا لینے کے لیے ہم نے کام کیا ہم کام کئے تو کام مل رہا ہے کام کام کارے تو چھوڑ دیا ہی تو بڑی بلوک تو شروع میں ہی کر دیا تھا ایک دن کہتے ہیں کہ شو بیس کی وجہ سے روح نہ پاک ہو گئی ہے تو تم تی وی ایکٹریس رہی ہو اور میڈیا میں تم نے کام کیا ہے تو تمہاری روح کو پاک ہونا چاہیے میں نے کہا کیسے ہوگی؟ تو کہتے ہیں کہ ہم اسے شادی کر لیں اور ہم مدد تاہ کر کے نکاح کریں گے اچھا وہ نکاح نہیں ہوتا ایک تو متاہ ہوتا ہے ایک نکاح ہوتا ہے ہم وقتی نکاح کریں گے جو کہ exist ہی نہیں کرتی یہ چیز تو میں نے کہا ایک ہفتے کا اور پھر میری آپ کی شادی ہو جائے گی اس کے بعد آپ ٹھیک ہو جائیں گے پھر آپ جاں جائیں گے ایسے لوگوں سے بچ کے رہے ہیں ہشیار ایسے لوگوں سے ہشیار رہے ہیں تو میں تو جو بھاگی اس دن سے پھر وہ اس دن سے میں نے اس سے بات کی اور اس کے بعد میں نے کہا نہیں اب وہاں سے میں نے اس کو قویٹ کیا میں واپس آئی مجھے ایسے لگا کہ اچھا اس بیچ میں میں نے تیس ہزار کے بعد چالیس ہزار اور دے دیئے تھے اس کے بعد انہوں نے پوچھا آپ کے پاس گولڈ ہے میں نے کہا نہیں اتنا زیادہ تو نہیں ہے تھوڑا بہت ہے تو اچھا اس کی گنی بنا لیں میں نے کہا نہیں اتنا تھوڑی ہے مجھے بہت امیر خاتون سمجھ رہے تھے وہ تو گھر ہے تو کس کے نام پر ہے تو کیا ہے ستر ہزار پر آپ نے دے دیئے ٹوٹل میں نے کہا نہیں ہے میں نے کچھ نہیں کیا تھا پھر وہی ایسی چیزیں ہو رہی تھی میرے پر پانی کے چیٹے آنا شروع اس کے بعد میرے ساتھ بچپن سے چیزیں ہو رہی تھی اب ہم نے سٹوری جس طرح شروع کیا میں آپ کو تھوڑا سا سمرائز کرتی ہوں بتائیں میں نے کہا نہیں ہے میں نے اس وقت کیا میں نے اس وقت دس سال نو سال دس سال کی اب ایک بچہ ہوتا ہے جب ایک دس گیارہ بارہ کی ایج میں وہ رجید ہو جاتا ہے ماں باب اس وقت کرتے ہیں پیر مللہ کے پاس لے گا اس وقت ہی بات نہیں سنتا میں نے ایک مالک مکانا تھی وہ کچھ دن کے لئے آئی تھی وہ خاتون بسکلی کشمیری لیڈی تھی کافی اللہ والی ان کو سب اممہ جی اممہ جی کہتے تھے اور وہ دم درود ٹائپ کرتی تھی اپنی گھر میں جیسے ان کے بیٹھے ہیں تو وہ ایدر گھوم رہے ہیں جن کے بچے کھیل رہے ہیں اس طرح کی باتیں کھٹی تھی جس ترائید کرتے ہیں بندہ ان سے درے انہوں نے مجھے دیکھا کوئی چینی دی ہے کھلا دو اس کے اوپر تو ہندو جن ہے بھائی آنٹی جی ایسے کسی کی بچے کے میند میں اس طرح بولتے بھی نہیں اس طرح کی چیزیں نہیں بولنا چاہیے موہ پہ آپ بول رہے ہیں میں مرے اوپر کیا جا رہا ہوگا afec and i was a very rigid kid like میں اتنا لڑتی تھی اتنا زد کرتی تھی اور اگریشن خصہ میرے میں بہت تھا بچپن میں یہ فیز گزرا ایک دو سال کا پھر ہمارے ساہ جو لزرد سٹوری جو میں نے ابھی آپ کو سنا دی وہ ہونا جو شروع ہوئی تھی وہ ہم لوگ ایک رنٹل گھر میں تھے وہ گھر اتنا بلیس تھا ہم لوگوں کے لئے آپ یقین کریں کہ اسی گھر سے ہم لوگوں نے دو اپارٹمنٹس لئے میرا بھائی آؤٹ آف کنٹری گیا مطلب فائننشلی وہ گھر روکنگ تھا لیکن اس کے بعد جو جناتی چکر اس گھر میں بھی تھے کچھ اشیوز ہوتے تھے جیسے کہ جب ہم شیفٹ ہوئے تو اس گھر میں تو اس گھر میں پنکھوں سے تاویزیں نکل رہی تھیں چیزیں وہ کسی پہلے والوں نے کروایا ہوا تھا اپنے لئے لیکن دہارے بندہ چلا گیا وہ جہاں تاویز گاڑ گڑ کے گئے وہ دوسروں پہ بھی آتے ہوں گے افک میں بھی اینیوی تو فرس ٹائم جو لیزرڈ اور میری دشمنی شروع ہوئی تھی میں دس سال کی تھی میری بھانجی میری گود میں تھی وہ بچی اور میں I was 10 years تو میری گود میں بیٹھی اور تار کر کے اوپر سے چھپ کے لئے گرئی ہے اور جو میں بھاگی ہوں میں نے بچی بھی جوڑ دی ہوں میں نے کہا میں اپنے آپ کو بچاتی ہوں تو وہ پھر ادھا ادھا ہو گئی وہ بیلکنی میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ دن تھا لیزرڈ سٹوری شروع ہوئی تھی ہم لوگ کے ساتھ اور میری اممہ کو تو بہت پہلے سے ان کو بھی بہت خوف تھا ان کو دراتی بھی بہت تھی یہ چیزیں میری اممہ ہی بتاتی تھی کہ چپکلی کی آواز ہوتی ہے میں ہستی تھی میں نے کہا لیزرڈ کی آواز کانا سے ہو سکتی ہے لیکن یہ فیکٹ ہے واقعی ایک ہوتی ہے اس کی ساؤنگ اگر آپ بہت خوشی میں ہو نا وہ سنیں بتانے کا مقصد یہ ہے فیار تھا ہماری فیملی میں کہ ہم سب بڑا اس کو نوٹس کرتے تھے اچھا جی پھر ہوتا 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 یہ ہوتا رہا اب اس کے بعد وہ خاتون تو وہاں سے موو ہو گئی ہے ان کی دیت ہو گئی ہے اللہ ان کا جنہ نصیب کرے لیکن there is something wrong happened with me after all this یہ جب سے وہ ایک پارٹ گزرا ہے نا اممہ جی والا وہ میرے لئے کچھ بڑا خطرناک رائے اور وہ میری سسٹر کا گھر تھا سیم وہاں مجھے ایک فیل ہوتا تھا کہ جب بھی اس کے گھر میں جاتی تھی ایک عجیب سی گندی سی سمیل آنا washroom کی اور وہ اس کا گھر بالکل کلیر تھا میں کچھ نہیں کہہ سکتی وہ ایک فیلنگ کچھ تھی نیگٹے مجھے ہوتی تھی بچپن سے اس کے بعد کچھ عرصہ وہ فیس رہا پھر سب ٹھیک ہو گیا میں اپنے لائف میں پڑھائی وڑھائی جیسی ایک ہوتا ہے سب گزارا میں نے کیا پھر یہ سب کچھ شروع ہوا ہے واپس ہے میرے ساتھ 2019 سے جب وہ بابا جی کے پاس تو میں یہ سمجھتی ہوں ہم سب کے ساتھ کوئی نیگٹیوٹی ہوتی ہے آپ اس کو جنات کہہ لیں شایاتین کہہ لیں آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں آفٹر دائٹ یہ چیزیں اگریویٹ ہو جاتی ہیں جب آپ غلط مولویوں کے پاس چلے جاتے ہیں کیونکہ کوئی بھی عامل اپنے موکلات کے ساتھ تو کرتا ہے کام وہ آپ کی چیزوں کو چھڑ دیتا ہے ہمزاد کا نام آپ نے سنا ہوگا ہے یہ ان چیزوں کو ہماری چیزوں سے کام لیا جاتا ہے جو مجھے ایسا لگتا ہے اب اس میں میں زہرہ میں کوئی تنا روحانیت میں تو نہیں جانتی لیکن یہ کوئی اب میرے شو کے تھرہو اگر کوئی یہ بات میری کلیریفائی کرنا چاہے تو میں چاہوں گی اگر یہ میری غلط فہم ہے مجھے ایسا لگتا ہے یہ چیزیں ہماری ہی چیزوں کو چھڑتی ہیں جینات یعنی دیکھ لیتے ہیں عامل وغیرہ کہ اس کو کس طریقے سے ہنڈل کرنا ہے یا اس کے پاس کیا چیز ہے مطلب مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا تھا کہ اس بندے کے پاس جانے کے بعد میری کوئی چیز ہے جو مجھے تنگ کر رہی ہے یا وہ چھڑ دی ہے اس نے جیسے خواب آنا پھر سلیپ پیرلیسس کا اٹیک جب میں نے دوہزار انیس میں اس کے پاس جانا چھوڑا ہے تب سے شروع ہے ٹھیک ہے اور وہ کیا ہوا پہلا اٹیک ہوا میں کروٹ لے کے سو رہی ہے وہی والا تھا مجھے پیک سے کوئی چیز فیل ہو رہی ہے میں اٹھنے کی کوشش کر رہی ہے نہیں اٹھ پائی وہ میرا پہلا سویر اٹیک تھا اسی دن پھر گاڑی لگی ہے اللہ نے مجھے بچا لیا دو تین چھوٹے چھوٹے انسیڈنس ہوئے ہیں اس کے بعد پھر ایک دفعہ یہی خواب آیا میرے اوپر چائے گر گئی اچھا چائے گر رہی ہے گرم ہیٹڈ چائے لیکن مجھے کچھ نہیں ہو رہا میرے اوپر سے گزر کے چلی گئی پوری چائے اور اتنا سا بھی میں جلی نہیں مجھے خرونچ نہیں آئی تو یہ گمکس تھے کوئی ڈرانا چاہ رہا تھا مجھے کیا تھا مجھے نہیں پتا پھر مائی میں میں اس لیے گئی تھی چونکہ اس بیچ میں مطلب یہ ہوا ہے دوزار انیس میں دوزار بیس میں کوویٹ کے دور کی بات ہے زیادہ گھر میں ہی رہتے تھے تو گھر سے نکرنا بھی اتنا نہیں ہوتا تھا تو میں نے ان کو بتایا کہ یہ مجھے خواب بھوتا آتی تھا اندروں میں ڈرانے اور اتنے ڈرانے کہ میرے اببا محروم تو کہتے تھے بھٹا ہی تم فلم بنا لیتی ایسا خواب کیسے ہو سکتا ہے بڑی لمبی سٹوری ہوتی ہے اس خواب میں آتی تھی کبھی لزرڈ آ رہی ہے کبھی ساپ آ رہا ہے کبھی میں امی کو دیکھ رہی ہوں اچھے حال میں نہیں ہیں تو میں نے ان کے پاس گئی میں نے کہا پانی کے چھیٹے بھی آ رہے ہیں انہوں نے کسی اور پیلال دیا یہ کوئی کر رہا ہے آپ کے ساتھ اور وہ بتاتے بھی تھے کہ فلانا ہے یا جمکانا ہے یا جمکانا ہے تو بہت فورس کرنے پہ وہ بول دیتے تھے کہ یہ یہاں سے آ رہا ہے اپنوں کی طرف سے ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ دن پہلے اپنے حضرت صاحب کے ساتھ یہ باڈگاست کر رہا تھا اس میں بتانے کے جازت نہیں ہوتی کہ بھئی کیونکہ کیونکہ شیطان کب خوش ہوتا ہے کہ جب دو میاں بی بی میں لڑائی ہو اپنوں میں درار آ جائے فساد فساد خواتینوں کا ہوتا کیا کہ بابا جی بتائیں کون ہے بابا جی نہیں نہیں بابا جی پرے کھند دیتے خاتون ہے اب وہ آپ کے دماغ میں کیا پھپو دماغ میں خاتون ہے وہ پھپو ہو گئی یا پھپو ہو گئی ہماری پھپو تو بہوچھی ہماری پھپو ہماری پھپو ہو گئی ہماری پھپو ہو گئی خاتون کچن میں کام کر دیا اب وہ آپ کو پتا چل گیا اپنا یا غیر اپنا یا غیر خاندان میں کونی ایک ہوتا ہے کہ یہ عورت تاویز گنڈے کرتی ہے یہ ہے ان چیزوں میں تو فساد اور لڑائی تو خیر آپ یہ تو چیٹنگ ہوتی ہے ہوتی ہے کرتے ہیں لیکن ہمیں بھی چاہیے پوچھیں اچھا میں زیادہ چیچڑ بھی ہو جاتی ہوں بتائیں 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 نام بتائیں اچھا بس بتائیں کہ تم لوگ پاگل لو تم لوگ یہاں کر رہے ہو لیکن ایک ٹائم ایسا ہے میرے ساتھ تو ٹراجیڈی یہ ہے جب میری کوئی فیملی ہسٹری سنتا ہے تو میرے زیادہ تر سبلنگز جو ہیں ہم لوگ پانچ بہن بھائی ہیں وہ سٹیپ ہیں سارے والدہ کی طرف سے والدہ میں اکلاوتی ہوں اپنے پیرنٹس کی تو میرا تو کہنا بڑا ہی آسان ہے جادو کیا ہوگا سو تیلے کا چکر سو تیلے آجاتے ہیں تو ہم سوچنے لگتے ہیں مجھے پتا ہے بتانے کا مقصد یہ کہ اگلے کو ایک موقع مل جاتے ہیں موقع مل جاتے ہیں مجھے بتاؤ صحیح تمہاری میں بات کٹ رہا ہوں ایک چیز میں پوچھنی تھی کہ جب والدہ کے انتقال ہوا آپ رات کے بارہ بارہ بجے کبرستان جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ عورتیں کبرستان نہیں جانا چاہیے مرد تو دور کی بات ہے میں کبھی بارہ بجے کبرستان نہ جاؤ آپ رات کے بارہ بارہ بجے کبرستان جاتی ہیں تھی تو وہاں کچھ کہتے ہیں نا کبرستان جاؤ منڈیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں منڈیاں تو نہیں ملتی تھی بس کبھی لال ڈال پڑی ہوتی ہے لال ڈال پڑی ہوتی ہے لال ڈال مسور کی ڈال پڑی مطلب اگر جیسے ہی کہ ایک گھر سے آپ کو ملے چونکہ ہمارے ایک رشتہ دار تھے وہ ہو کے جاتے تھے تو یہ فیکٹ ہے اس سے بچپن سے مجھے پتائی ہے مجھے بتائیں کبرستان میں کیا کام ہے ڈال کا چاول کا کالے کپڑے کپڑے کے اندر کچھ بندل بنایا اور وہ ہی بتاتا ہے میں نے ایک بندہ رکھا تھا کلیننگ کے لئے کبر کی تو وہ مجھے بتاتا تھا کہ لوگ آتے ہیں یہ ہی کرتے ہیں ہم نے پیسے دیتے ہیں پھر کیا ہوتا تھا جیسے میں بارہ بجے رات والا کبھی نہیں محسوس ہوا آپ کو میں یقین جانے بتاؤں کبرستان سے زیادہ شاید پیسفل اور ایک سمود جگہ میں نے نہیں دیکھی وہاں کوئی جناتی کچھ مسئلے نہیں ہوتا مجھے نہیں پتا ہو سکتا ایسے کبرستان ہو میرا تو خیر وہ تاریکھ روڈ والا گریویارڈ ہے امی کا تو وہاں تو مجھے بلکل نہیں جاتا والد کا میرے ڈی ایچے فیز ایٹ والا ہے تو وہ بھی بلکل ٹھیک مجھے کبھی میں نیگیٹیوٹی کچھ نہیں محسوس ہوئی کہ یہاں پلٹی تو پیچھے کوئی ہے اچھا بارہ بجے والا میں نے کیوں چھوڑا تو انہوں نے مجھے سمجھایا دیکھو میڈم جو وہاں کے لوگ تھے سارے کہ آپ آ تو جاتی ہیں جن تو کچھ نہیں ہے یہاں پہ لیکن آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہو سکتا ہے چوری ہو سکتی ہے کیڈناپنگ ہو سکتی ہے لوگوں کو آپ کا پتہ ہے کہ آپ آتی ہیں سو دشمن سو دوست آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیئے سب نے بول 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 اتنا میرے مائنڈ میں ڈالا تو ایک سال تک میں نے فالو کیا اب یہ میں ونسا ویک جاتی ہوں بندہ رکھایا بھائے کیونکہ تائرکوڑ گریریات کا آپ کو مسئلہ پتا ہے کہ وہاں پہ ایک مونٹرنی ایسی ہے کہ اگر ایک مہینہ نہ نہ جاؤ تو کبر پہ کبر بن جاتی ہے تو آپ کو وہاں پہ میرا بھائی پاکستان میں ہوتا نہیں ہے تو آٹومیٹکلی مجھے جانا پڑتا ہے تو مجھے کبھی نہیں ڈر لگا ہاں یہ ہو سکتا ہے یہ جو مسیبت ہے میں وہاں سے کوئی ٹیک آوے لیا ہوں آپ نے کہا کہ مسیبت پارسل کر دو ٹیک آوے تم نوٹ کرنا کہ درختوں پہ اکسر اوقات ہوتا کہ چادر بندیوی ہوتی ہے کبھی مکوی مزار کی چادر ہوتی ہے لال کپڑا کالا کپڑا کوئی بھی ایک سیدی چادر یا فر ایک زیمپل ایسا کچھ کپڑے کی چادر ایک شیڈ بھی کبھی کبھار لوگ بنا دیتے ہیں ایک شیڈ ہوں بنا ہوئے اور ایک درخت پہ ٹنگا ہوئے اور کبھی بھی اس کپڑے کو ہاتھ نہیں لگانا کبھی بھی ہاتھ نہیں لگانا میرے ساتھ کیا ہو میں آپ کو بتاتا ہوں میں کبرستان گیا تھا اور امی کو لے کر گیا تھا کچھ مہینے پرانی بات ہے مامو کی کبر پر گیا تھا اور کبریں اتنی بنی ہوئے ہیں اور یہ میں سخی حسنوالے کبرستان کی بتا رہا ہوں تو امی جو ہے کبر کے اوپر کبر پھلانگ کے جانا پڑا رہا بالکل اب امی آرہی ہے میکا میں نے ہاتھ پکڑا ہے اور یہ بیچ میں درخت ہے دوسرا ہاتھ میں نے درخت پہ رکھا اور کپڑا لٹک رہا تھا اب وہ مجھے پتے ہیں کہ چادر لٹک رہی ہے کسی نے شیڈ بنایا ہوگا اوپر چادر لٹکا دی ہوگی اس پہ کونے پہ ڈوریاں بڑنی ہوئی تھی اس چادر پہ غلطی سے میرا ہاتھ پڑا تھا اور میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس چادر کے اندر سے کچھ کچھ نہیں تو کچھ نہیں کچھ تیس پہ تیس پہ تیس کے قریب چپکلیاں نکلی تھی چپکلی چپکلی اتنی بڑی چپکلی تھی اتنی موٹی اور اس کے لٹرلی ہارنز نکلے ہوئی تھی گرگٹ نہیں کہوں گا وہ الگ ڈیزائن والی چپکلی تھی اور افکورس میرا فیس درخت کریتا اور میرے اتنی قریب چپکلیا اچھا اس ٹائم پہ میں نے کہا امی اس چادر پہ ہاتھ مد رکھی گا شکر مجھے ڈر نہیں لگا تو امی کو میں لے کر آگیا پھر میں نے کیا دیکھا کہ جب بھی آپ کبرستان جاتے ہیں ایک اور ٹپ میں دے رہا ہوں یہ بھی نوٹ کرنے آپ کبرستان میں جھاڑویں لگتی ہیں جو پتے نیچے گریوے ہوتے ہیں جھاڑو لگا کے پتے جما کر دیتے ہیں چپل بین کے چپل بین کے میں جب چپل بین کے شعر کروں چپل بین کے نہیں جانا چھینی چیزیں ہوتی ہیں چھینی چھینی بہت ہوتے ہیں چیٹیاں हوتے ہیں مکوڑے بغADE آئیم پتے ہیں جب یعنی بانتا ہے بچھو甕 چھین فرور بچھو الشخص پتوں میں ساب بھی بچھو بھی بھی اگر تو آپ نے چپل پہنی ہے تو جوتے پہنے گا جوتے پہنے گا جوتے پہنے گا جو چیز میں نے دیکھی ہوں جیسے میں امی کی جب نئی نہیں دیت ہوئی تھی تو میں نے وہاں پر نیولا دیکھتا تو نیولا جہاں ہوتا ہے وہاں سام بھی ہوتا ہے تو وہ ایک واقعہ بہت چیزیں ہیں مطلب میں نے گو تھو کیا ہم پہنے در��라고요 ہی شہ جو اور ٹھے پہلے میں نے اس کی جاری اللہ اور ٹھے پانتیرہ میں نے پہنے شہete کی ہائے میں نے مثلا ہے میں نے پہلاں الگ کر دیا اللہ اللہ ڑڈیلی sz béério گئے یہ چیزیں کچھ بھی نہیں ہے اچھا مدیرا کو نولیج بھی بہت ہے مدیرا نے مجھے اپنا کسا سنایا تھا جب وہ ایفریکا میں رہتی تھی تو ان کے ساتھ بچپن سے ہی ایکسپیرینسز ہوتے چلے آئے ہیں اور پتہ نہیں مجھے ایسا لگتا ہے جب یہ چیزیں کسی عورت کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ اس کی اپنی لائف پرسنل لائف مریٹل لائف کبھی سمود نہیں چلتی میں اپنی بارے میں بات کر رہی ہوں اپنی بھی بولوں گی کہ یہ چیزیں آپ کو میل کے ساتھ اسوسییٹ ہونے میں شادی ہونے میں سب سے بڑا ہرڈل ہوتی ہے اور یہ ایک فیکٹ کہ میں کہہ رہا ہوں کہ جس وقت تک جہاں میں نے سوچا کہ میں نے سیٹل ڈاؤن ہونے والا پارٹ کرنا یہ چیزیں زیادہ ہوئی ہیں ایک دفعہ ایسی ہوئا تھا ہم لوگ یہ باتیں جو کر رہے ہیں تو میں ایک ایسی ایک اذکار تھے کچھ وہ میں پڑھ رہی تھی رات کے بعد اپنے لائٹ بند تھی میرے امہ برابر میں سو رہی تھی اور لاؤنج کی لائٹ کھلی وہ تھی تو مجھے اتنی بڑی چھپکلی کیا چھپکلا کہ وہ چیز مجھے نظر آئی ہے کتنا بڑا تھا بائیو مجھے اتنا چوڑا تو ہوگا اس طرح بڑا چھپکلی اس کیا بڑا چھپکلی یہ چھوڑا ہی بتا رہی ہے اچھی خوشی بڑی چھپکلی گرگٹسortof وہ مجھے نظر آئی ہے کہ وہ دروازے سے نکلتی تھی اور پھر وہ دھونڈ دھونڈ کے ہم پورا گھر دھونڈ چکے ہیں وہ نیند نہیں آئی ہوگی اس وقت ہمیں ساتھ ہوتی تھی ہمت ہوتی تھی تو اتنا نہیں ڈرتی تھی اب زیادہ خوف آنا شروع ہے کیونکہ بہت ہونا شروع ہے یہ سبب ٹو مچ ہو رہا ہے تو وہ بتا رہی ہوں میں آپ کو کہ ہمیشہ جب اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے تو جو شیعتین ہوتے ہیں they don't like it اور وہ اتنا آپ کو تنگ کریں گے آپ کا بھی نوٹ کریے آپ کوشش کریے رکیہ سننے کی اور دو گھنٹہ ایک گھنٹہ آپ کتنی چیزیں ہم اتنی دیر دے تک ہم یوٹیوب پہ لگا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم کبھی نہیں چڑھ رہے ہوتے ہیں یا بیزار ہو رہے ہوتے ہیں لیکن یہ چیزیں ہمیں کتنا روکتی ہیں تو یہ شیطان ہوتا ہے جو ہمیں روک رہا ہوتا ہے اور ہمیں اویسی بات ہے کہ اسی سے لڑنا ہوتا ہے نمبر من بار مگر پھر بھی خود سے نیم حکیم خطرہ جان ہوتا ہے خود سے نہ کریں کوشش کریں کہ جب تک کسی کی اجازت نہ ہو آپ نہ کریں بالکل بالکل اجازت لینی ضروری ہے ورنہ یوٹیوب سے دیکھ لیا یہ پا رہا ہے چلو یہ پڑھنا شروع کرتا ہے یہ چیزیں کبھی کچھ کے کچھ بھی ہو جاتی ہیں پھر میں دوبارہ بتائی دی پانی کے چیٹوں والے واقعے کے بعد میں ان سے حق کے پاس گئی تو انہوں نے کہا آپ نے تو اپنا سارا کام خراب کر دیا دوبارہ سے آپ کا کام سٹارٹ کروں گا ٹویںٹی تھاوزن اور دیتے ہیں تو سیونٹی اور ٹویںٹی نئنٹی تھاوزن بس نئنٹی تک اب تک ان کو یہ با 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 بی 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 بیٹتے ہیں مگر میں بہب بلکل نمبر او بھی ان کے دلیٹ کر دیئے کہ پھر دوبارہ نہ پہنچ جاؤں تو وہ واقعہ بڑا بڑا برا میرے سطرہ پھر میں کافی ٹرابلنگ پر رہتی تھی انگریزی والا اردو والا اردو والا تو چلتا ہی رہتا ہے میرے ساں نہیں نہیں سوری اردو والا سفر انگریزی والا چلتا رہتا ہے تو وہ ٹرائیولنگ آپ کی بہت چیزیں کٹ دیتی ہے آپ کو کسی مولوی کے پاس بھی جانے کی ضرورت نہیں بشک چھوٹا سفر بھی آپ ٹرائیولنگ جاتے ہیں یہ چیزیں بہت حق تک آپ کو گولڈاؤن ہو جاتی ہیں اب جو ہوا ہے تارو تازہ میرے ساتھ سٹیٹس یہ ہے کہ میں نے اپنا یہ کوئی بھی پرکر لیے اردو والا میرے ساتھ سا لیے جس سے میں اس کا سلوشن کر رہا ہوں وہ مجھے گارنٹی دے کہ یہ نوری ہی کرے گا تو پھر میں کروں گا اگر آپ کو گلتا ہوں اور کچھ فیملی دشمنیاں بھی ہیں تو مجھے اپنی دشمنیاں زیادہ ضروری ہے وہ جو ہم حبی پارٹ کر رہے تھے تو وہ ہے مسئلہ باکاردہ مجھے تو لگتا ہے جب لیزر آتی ہی تب ہے جب وہ کوئی پلان ہو رہا ہوتا ہے وہ ایجنٹ ہوتے ہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کا جتنا ذکر کیا جائے بڑی برکت ہوتی ہے مجھے تو سن کے بڑا جیے بہت ہے کہ خون کی چیٹے نگر آرہے ہیں گندگی کی سمیل آرہی ہے مجھے تو اس وقت مجھے ایسا لگتا تھا میرے اببو کی بیماری اگریویٹ کر جاتی تھی جب جب میرے ساتھ کچھ کوئی کرتا تھا جیسے ہوتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ چیزیں ہوتا ہے جانوروں میں بیسکلی ہوتا ہے آپ لگتا ہے کہ کوئی پیٹ رکھا ہے نہیں بات میں نے ہی لیزرٹ کیلئے رکھنا ہے بلی کیونکہ کہتے ہیں بلیوں سے ڈرتی ہیں نہیں آتی ہیں مات رکھنا دو وجوات ہیں ایک تو ہم مصروف رہتی ہیں آپ ٹائم نہیں دے پائیں گی زیادہ اپنی بہین کے گھر پہ رہتی ہیں بلیوں میں پیٹ رہے گی وہ اب نورمل ہو جائے گی اس نے آپ کو اٹیک کر رہے گی آپ بولنے لگوں میں بھی جن آگیا ایسا کچھ کیا یہ فیکٹ ہے پس ہمارے میں بھی اس دلیں رغم ویدید کر جنا ہوا ایسا صرف رغم آپ جب یہ چیزیں سن رہے ہیں مجھ سے تو آپ کی کیا کونکلوشن ہے اگر آپ بابا ازلان سے پوچھیں گے میں دیکھیں مجھے نہیں پتا دو چیزیں میں سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے یا تو کوئی دشمنی ہوگی می بھی یا کمپلیٹلی آپ کا وہم ہوگا یہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں اگر تو ہم دیکھیں دشمنی میں تو کسی کو کیا دشمنی ہوگی کیا کیا دشمنی ہو سکتی ہے تو اس کو میجر کریں دوسرا ہے اگر وہم کی بات کی جائے تو وہم کا تو دیکھیں کوئی علاج نہیں لیکن افکورس جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ خون بھی ہے اور وہ لکڑی کا مگو جو چیزیں گے تو مطلب پیر تو چلو آپ بھی بات کر دیکھیں لتسی جواب دیکھیں گے کیا کہتی تھا کسی نے مجھے بلیا یوں یوں کی بات کر پہ چوٹیں گے تین دافہ تو بھاگ جائے گی میں نے کہا چکوٹ۔ جیسے بھاگیں گے جاغنے کی بات کرنے سے باب کرنے سے بھاگ گیا جائے جائے وہ بھی بات کرنے سے بھاگے جائے جائے بھاگے جائے ives مجھے میں نے کوشش کی تھی جوانا میں نے کوشش کی تھی جواب نہیں دیا جوانا نہیں ہوں جو سمجھی ہوں جنات 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 لڑکیوں پر خوبصورت ہوتی اس لئے ایک مجھے ملے جن ایک لڑکا تھا اس نے کہا میرے پر چڑیل ہے لڑکے پر چڑیل ہے کیا جا سکتا ہے اس کیا کرتا ہے مجھے نہیں چاہیے چڑیل ہو رہا ہے یہ ہمارا بڑا خوبصورت لڑکا ہے دانش ماشاءاللہ پھر بھی نہیں چاہیے مجھے چڑیل چڑیل بیٹھے مجھے مجھے جو سکتا ہے مجھے جو بھاگوں گی جیسے میری ایک دوست اس نے نور نور جو جو بیٹھے جیسے ایسا شخص جیسے من بیٹھے جیسے اللہ کا شکر کبھی نہیں ہوا میں تو جیز دن وہ جو بھی ہاتھ بھاری ہوتا ہے سرادلہ کوئی اوپر آئے میں تو اس کو کہا کدھر ہے نہیں تو بندے کے باس اس کو کوئی موبائل ہاتھ پہ ہو بندہ کسی کو میسیج کرے میرے پر کوئی ہے ہٹاو اس کو تو بی ہونست نہیں میں نے کبھی ایکسپیرینس نہیں کیا اللہ کا شکر ہے ایک کون آیا تھا جس نے بتایا تھا جو جی بھائی سے میری بات رہی تھی جو جی شزان سلیم سے بات رہی سلیم جاوید صاحب کے جو بیٹے ہیں تو ان کے ساتھ یہ سلیپ پیرنسز کا مسئلہ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سٹریس میں لیک اف سلیپ سٹریس لیک اف سلیپ اور بہت تھکن کے بعد سو بہت تھکن کے بعد سوتے ہو تو آپ کے ساتھ یہ چیز ہوتی ہے چیز ہوتی ہے یہ چیز ہوتی ہے آپ سٹریس میرے خالدہ شاید زیادہ لیتی ہوں نہیں تو مقر وہ مسئلہ یہ ہے کہ پھر ہونی دیکھو یہ جو ہے یہ ہمارے ساتھ ہوتا رہتا ہے کیا ہم لوگ رکارڈ کررہے ہیں بی بی ہمارے ہوتا ہے یہ ہمارے ہوتا ہے ہمارے آگ ہے نا سٹوڈیو میں یہ ہوتی ہے چیز تنگ کریں میرے ساتھیں چھوڑ کے چلی جاؤں دفا ہو بھائی کیا فاغل ہو کیسے بات کررہیے بھائی بہین نہیں کر رہا بھائی دیکھو میرے ساتھ پیسہ بہت آتا ہے میرے کو پیسہ نہیں چاہیے لکی ہے کھانا نہیں ختم ہوتا کبھی ماشا اللہ میرے کھانے والا میں نہیں چلی ہے بہین میں یہ نہیں کر کے جانا یار آپ شہر دے رہی ہو میرے تاوتا اللہ معاف کرے بھائی اچھا بھائی اچانک سے یہ لائٹ بند ہو گئی کیونکہ جب ہم ایسی چیزوں کے بارے میں بات کریں گے تو کچھ نہ کچھ کونسکونس ہوں گے خیر آپ کچھ کہہ رہی تھی مٹھائی کے بارے میں پہلے والی آپ نے مٹھائی کے بارے میں کونسی والی میں دیکھے جاؤں آپ کو کچھ آپ دین چھے آپ نے کچھ نہیں چاہیے دیا چاہیے چھوڑنا چاہیے بھی چاہیے آپ مٹھائی والی بات پہاتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے یہ پتہ نہیں میتھ کہہ لیں کچھ کہہ لیں جس جگھ گھر میں آپ کو فیل ہو کہ دیر اس سمتھنگ رونگ اور تھوڑا جناتی اثرات ہے میتھا زرور رکھیں گھر کے اندر گھر میں رکھیں دائنگ پر ٹیبل پر جیسے ایک پاہ مٹھائی خود نہ کھا لیں پھر ایسی ہو جائیں گے لیکن میں خود بھی بہت کھاتی ہوں میتھا میں بہت کھاتا ہوں ہاں لوف میتھا اور وہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ مجھے لگتا ہے میرے اوپر کوئی جن ہے جو میں کھا رہی ہوں میں نہیں کھا رہی کوئی اور کھا رہا ہے یہ سمجھ کے میں کھا لیتا ہوں لیکن اکثر یہ ہوا ہے میرے ساتھ کہ میں کھا رہا ہوں کچھ کھا رہا ہوں لیکن تاہاں تو میں کیوٹی بھی ہو جاتی ہے سایڈ پر وہ بیٹ پر رکھے میں سو جاتی ہوں میتھا پوری رات مٹھائی کے فارم میں میرے بیٹ کے سایڈ پر پڑھا ہوں کوئی چیز ایسا نہیں ہو کہ کم ہو گئی لیکن اگلے دن میرے ساتھ کوئی ایسی سمودھ نہیں آتی ہے اور کوئی ایسی اچھا میرے ساتھ کوئی مجھے بھی 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 اگلے دنستان اس چیزوں کو جنات ہوتے ہیں اس دونستان مٹھائی دھکانوں میں کیا بیٹھائی دھکانوں میں vyکاکر شکر ہے مٹھائی پسند ہوتا بالکل ماہ چیزیں سوچ کچھ چیزیں بیچ میں چاہی ہمسانے آجا ہاں پھٹ جانا کپڑوں کا بلا بجے سیکوئنس کے ساتھ اور سب سے زیادہ سائٹ پارٹس آپ کے ہاتھ کے اور بلا بجے کا کپڑا میرے خیال ہے کوئی آپ کو گھر سے بھگانا چاہ رہا ہے گھر سے بھگانا چاہ رہا ہے نا تو یہ ہاں کہ سکتے ہیں چونکہ پاکستان سے باہر تو نہیں ہو رہا ہے میرے ساتھ یا دوسری جگہ پہ میں کسی کیا ہوں تو نہیں ہو رہا ہے کپڑے کٹنا بھی ایک الگ فارم ہے وہ چیزیں بھی ہوتی ہیں کپڑے کٹنے کیوں ہوتی ہیں کہ کبھی شاہدی نہ ہو ہم مجھے سنایا ہے میں نے نہیں ہوتا نہیں ہوتا کیا ہوتا پھر وہ کپڑے کٹتے ہیں بندش تو بندش کیوں ہوتی ہے بندش شاہدی نہ ہو شاہدی نہ ہو مگر وہ پرٹکولر ایک تارگیٹ کے لیے چیز کی جاہی ہے کپڑے ہی چھر گیا بیٹھے بیٹھے آپ نے کوئی نہیں چیزیں پھر ہم نے ایک نظر کی بات کی کہ نظر کا element بھی بہت سٹرونگلی افیک کرتا ہے جیسے کہ آپ کوئی بہت اچھا ہے اچھا یہ بلڈ سٹین والی چیز سیم ٹھیک ہیپنڈ اگر بتاؤں تیس چالی سال پہلے وہ جب وائٹ چھلوار کمی سپیندے تھے ان کے کپڑوں پر بلڈ سٹین ہوتے تھے ان کی گاڑی پر ہوتے تھے اور اس کے بعد جو مطلب ان کا کاروبار وغیرہ کلاپس ہوا مطلب میں یہ سوچتی ہوں آپ جادو کر لیں کچھ کر لیں اللہ سے بڑھ کر تو نہیں ہو سکتا بشک بشک تو آپ کیسے آپ کیسے ایکسپیک کر رہے ہیں جادو صرف وقتی اس راستے میں ہرڈل ڈالے گا لیکن موت کا وقت ایک مقرر ہے زندگی کا وقت ایک مقرر ہے جنات 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 والا چکر ہوتا ہے جنات والا چکر ہوتا ہے وہ ہمیں نہیں تنگ کرتے اصل چیز جو ہمیں تنگ کر رہی ہوتی ہے یہ جو پیر ملاوں کے موکلات ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے کنٹرول میں رکھے ہوتے ہیں وہ ہمیں جو بھیجے جاتے ہیں وہ ہمیں تنگ کرتے ہیں اس لڑکی کے اوپر جن ہے وہ بھیجے کیا ہوتا ہے ہاں اور ہمیں کہتے ہیں کہ اس کے اوپر جن ہے کبھی کبھی نوٹ کریں کچھ لوگوں کو غصہ کتنا برا ہوتا ہے کہ آپ بولیں گے اس پر جن آجاتا ہے لیکن وہ بہتا ہے وہ غصہ کا کام کرنے کے لئے اگر اوپس میں ہمیں گے وہ تو ہائی پر ہو جائے گا وہ بہتا ہے میں نے جانتا ہے میں نے جانتا ہے میں نے جانتا ہے جانتا ہے وہ آجاتا ہے مجیب ہے بہتا ہے تمام یہاں ہے میں سے بڑا مزا ہے مجھے لگ رہا تھا میں دروں گی بات یہ در رہی تھی کیا بات کروں گی یہ بات ہوگا ہیڈنگ کیا ہوگا ٹپک کیا ہوگا بہت اچھا ہوا اینڈ تھنکی سو ماج آپ آئیں اتنی ساری آپ نے جو بات کیا نئی نئی دراؤنی جو بھی سن رہا ہوگا اس کو لگ پتا جائے گا بچے اگر حمد ہے تو رات پا پورٹکا سننے دیکھو اور مجھ سے ملے گا ہی تو مجھ سے مد درہیں دیکھیں یہ چھوڑمل نہیں ہے یہ دائن نہیں ہے یہ بھوت پچھل بیری نہیں ہے یہ آمنا کریم ہے اور وہ سویٹ ہے یہ بھوت بھی تو دہت ہے ہے یہ دائن کھوڑ مشکل نہیں ہے اس نے شیئر دائن نئی، سو مجھے چکوڑ بھوٹ بھی تو ہی ٹھونجا اجیز نہیں ہے جو بھوٹ بھی تو ہی ٹھونجا انشاءاللہ میری دعائیں جلد جلد چیزیں سیٹ ہو جائیں خواتین و حضرات دوستو بزرگو بچو پیارو یہ تھی آج کی پوڈگا اگر تمہارے ساتھ کبھی ایسا کچھ ہوگا تو سکرین پر ایک نمبر آ رہا ہوگا اس پر اپنی سٹوری ووائس نوٹ کے ذری بھیجنا انٹرسنگ لگے گی تو میں تم لوگا انوایٹ بھی کروں گا تمہارے سٹوری اپنی پوڈگاست و فیچر بھی کروں گا انشاءاللہ بہت سارا خیال لگنا سبسکرائب کرو یوٹیو پر فیس بک پر لائک کرو مجھے بہت ساری میری دعائیں کرو پیار دو اور دعا کرو کبھی ایسی کی پھٹیگ میرے ساتھ پوڈگاست میں نہ ہو پاکستان زندہ فاد اللہ